حضرت شیخ حمد دباس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سیدنا غوث پاک اپنی جوانی کی عمر ہے لڑک پن ہے جوانی بیٹھے اٹھ کے تشریف لے گئے کسی نے پوچھا حضرت شیخ حمد دباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوان عجمی جوان جو عبدالقادر گیا ہے بتائیے یہ ولایت میں کیسا لگتا ہے حضرت شیخ حمد دباس فرماتے ہیں لوگو تمہیں کیا خبر میں اس کے سر پہ دو جھنڈے دیکھتا ہوں جو عرش معلہ تک لہر آ رہے ہیں اس کی ولایت کے ڈنکے بجنے والے ہیں اور ایسا ڈنکہ بجے گا تو سیدنا غوث پاک کی ولایت کے ڈنکے پہلوں نے بھی بجائے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے دوران خیال آنے لگا کہ شاید میرے جیسا مقام ولایت کسی اور کو نہیں مل سکے گا یہ خیال آیا تھا کہ ایک کیفیشنٹاری ہوئی عالم مدھوشی میں چلے گئے خوث پاک کی روح منکشف ہوئی فرمایا حضرت جنید ایسا مت سوچ اولین و آخرین اولیاء کا سردار عبدالقاضی رانے والا ہے دوستو یہی وجہ ہے بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہ سمجھا کر یہی وجہ ہے کہ خوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال کو نو صدیان بیٹ گئی نو صدیان بیٹ گئی کہ یہ شہید ہوئے کہیں مگر جو چرچہ شہادت امام حسین کو ملا وہ کائنات میں کسی اور شہید کو انبیاء کے سوا امتوں میں کسی شہید کو یوں نہ مل سکا اور کئیوں کا ویسال ہوا مگر جو چرچہ غوث پاک کے ویسال اور ان کے ختم گیاروی کو ملا شرق سے غرب تک کائنات بلایت میں کسی اور کو نہ ملا وہ بیسات بغداد میں ہوا مگر ان کا ختم پاک سیدھنا غوث پاک کا اور ان کی یادگار مشرق سے مغرب تک کوئی کوئی زبان کیوں نہ بولتا ہو مگر پیرانے پیر دستگیر کا نام اور نعرہ ہر ایک کی زبان زدہ خاص و عام ہے اس لیے کہ ولایت کا وہ افتاب آپ کے وجودِ مسعود کے ذریعے چمکا کہ قیامت تک دنیاِ ولایت آپ کی نورانی کرنوں سے منبر اور روشن ہو رہی ہے